فرینڈز ویلکم تو آر چینل لیٹس نرچر آر مائنڈز آج کل کا لائف سٹائل اور آج کل کا کھان پین ایسا ہو گیا ہے کہ جو ہمیں بیمار بھی کرتا ہے ہمیں موٹا بھی کرتا ہے یہ جتنے بھی کھانے جس میں سوس ڈالو چٹنی ڈالو مسالے ڈالو بہت تیسٹی لگتے ہیں سٹریٹ فول بگدڑ مچی رہتے ہیں دنیا اس کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد بیمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا اور بڑھاتا ہے موٹاپا پھر اپنے ٹائرز کو دیکھ کے بریشان رہتے ہیں یہ کیا ہوا کمر کا گھیرہ بڑھ گیا پیٹ بڑھ گیا اس کو کیسے کم کریں اور اگر نہیں سنبھال پاتے ہیں تو پھر ہوتی ہے تھکان کام کرنے کو من نہیں کرتا ہے ایسا لگتا ہے بس پڑھے رہو سوئے رہو کیونکہ پیٹ بچارہ کیا کرے گا کیسے ڈائجسٹ کرے گا آلتو فالتو چیزیں جو کچھرا بھر لیا آپ نے اس میں بائی جوسز ہوتے ہیں جو سب مل کے آپ کھانے کو حضم کرتے ہیں لیکن آپ نے تو اس کو موقع ہی نہیں دیا تو اس کو موقع دینے کے لیے تاکہ آپ کی صحت صحیح رہے آج ہم بنائیں گے مارننگ ڈی ٹاکس ٹی اس کا نام مارننگ ڈی ٹاکس ٹی ہے لیکن آپ اس کو کسی بھی ٹائم پی سکتے ہیں اپنے میل کے آدھا گھنٹہ پہلے یاد رکھیں میل سے پہلے پینا ہے بعد میں نہیں پینا ہے اس کو اس کے لیے ہم نے لیا ہے لیمن گراز اس کو لیمبو گھاس بھی بولتے ہیں یہ سوکھا ہوا ہم نے لیا ہے یہ ڈائجسٹن کے لیے اور ایمینیٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ کئی بار ہمیں انفیکشن وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں موسم چینج کے ساتھ ساتھ میں ہم نے لیا ہے گرین ٹی جو لیوز ہیں پروسسٹ نہیں ہے اس کے اندر سارے نیوٹرینٹس انٹیکٹ ہوتے ہیں ساتھ میں سونف لی ہے اب ہم لیں گے لگ بگ تین سو میلی پانی اس میں سونف ڈال دی ایک ٹی سپون سونف ہے اس میں ہم نے لیمن گراز ڈال دیا ایک ٹی سپون لیمن گراز ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہم اس کو پہلے بوائل کر لیں گے اور جب یہ ہلکا سا بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تب ہم اس میں ملا دیں گے گرین ٹی لیوز گرین ٹی لیوز یعنی کہ جو پروسسٹ نہیں ہے اب گیس کو سلو کر کے اس کو پانچ منٹ تک پکنے دیں گے بلکل سلو پر پکتا رہے گا پھر اسے ڈھک کے چھوڑ دیں گے اب اس کو چھان لیں گے ہم نے منٹ اس کے ساتھ اندر بھی ڈال دیا تھا تاکہ خوشبو رہے لیکن کپ میں چھانتے ٹائم اگر آپ منٹ ڈالیں گے تو اس کی خوشبو بھی اچھی ہوگی ڈائجیشن بھی اچھا ہوگا یہ آپ کے پیٹ کے لیے بہت ہی اچھی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے الرجی ہو گئی الرجی ہو گئی تو ہم نہ گھومتے ہیں نہ ایکسائز کرتے ہیں بس بیٹھتے ہیں وہ ہمارے موٹاپے کو اور بھی بڑھاتا ہے تو الرجی وغیرہ ہو جائے تب ہم ایک چھائے بنا کے سپیشلی پیتے ہیں جو نہ صرف الرجی کو ٹھیک کرے گی بلکہ ہمارے ویٹ کو بھی مینج کرے گی ویٹ لوس کرنے میں بھی مدد کرے گی اس میں انگریڈینٹس میں آتا ہے ادرک ہے کالی مرچ ہے اس میں حلدی ہے اس میں سینیمن ہے اور یہ ساری چیزیں ہم بوائل کریں گے صرف لیمن جوس اور ہانی کو بوائل نہیں کریں گے باقی ساری چیزیں ہم ڈال کے بوائل کر لیں گے یہ سینیمن کو آپ ایسے توڑ کے ڈال دیں اور یہ سیلون سینیمن ہے نارمل موٹے والی نہیں ہے جب آپ اس کو اس طریقے سے ڈال کے بوائل کریں گے تو ان ساری چیزوں کی پروپرٹیز اس پانی میں آ جائیں گی اس کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے لو فلیم پر لو فلیم پر پکتے پکتے اس کی خوشبو آپ دیکھیں گے بہت اچھی ہو جائے گی پھر اس کو گیس بند کر کے ڈھک کے چھوڑ دیں دو منٹ کے بعد آپ اس کو چھانیں گے اور چھانتے وقت اس میں آپ اگر پدینہ ملا لیتے ہیں تو یہ نہ صرف انفیکشن آپ کے ڈائجیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ کپ میں پدینے کی پتیاں آپ نے ڈال دیں آپ تلسی بھی ڈال سکتے ہیں اور پدینہ بھی کوئی بھی دونوں میں سے ایک چیز ڈال سکتے ہیں بس اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد اس کو دو منٹ کے لیے ڈھک کے چھوڑ دیں کیونکہ بہت جلتی ہوئی تو آپ نے پینی نہیں ہے پھر جب یہ پینے لائک ہو جائے تو اس کو سپ سپ کر کے پیئیں یہ دونوں ہی ٹی جو ہیں یہ ویٹ لاؤس کے لیے ایک رام بار نسکہ ہے آپ اس میں لیمن بھی ملا سکتے ہیں لیمن ہنی دونوں بھی ملا سکتے ہیں کیونکہ کھٹا میٹھا ٹیسٹ جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی ملا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک ڈی ٹاکس ٹی بنا کے آپ نے جو پہلے دن گلتی سے کچھ اُلٹا بُلٹا کھا لیا تھا اس کو آپ اچھے سے حضم کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے ڈائیجیشن کو ایمپروو کریں گی جب ڈائیجیشن اچھا ہوگا تو ویٹ نہیں بڑھے گا کیونکہ آپ کے نیوٹرینٹ کا ایبسورپشن تو ہو رہا ہے لیکن آپ کے اندر جتنے بھی چیزیں گئی ہیں اس میں جو آپ کی باڈی کو نہیں چاہیے وہ ایک سکریٹ بھی اچھے سے ہو رہی ہیں آپ کا کونسٹیپیشن کا پرابلم نہیں ہوگا جو آپ کو تنگ کر سکیں تو آپ یہ چائے بنا کے دیکھیں پی کے دیکھیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے فائدے اٹھاتے ہوئے آپ میرے ساتھ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹائنک کیو